السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم تائک میں موجود ہیں اور آج ہم اس مقام کے زیارت کرنے لگے ہیں جو کہ مسجد کو کے لاتی ہے یہ اس کا بورڈ ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں مسجد کو لکھا ہوا ہے یہ ساری آگے یہ جو باؤنڈریز کے بیک سائیڈ پہ مسجد ہے نا یہ مسجد کو ہے پہاڑ کے نیچے اور باؤنڈریز کے بیک سائیڈ پہ یہ مسجد کو ہے جہاں پہ یہ کچھ لوگ کھڑے ہوئے یہ چھوٹی سی مسجد ہے پتر اور انٹو کی بنیوئی ہے یہ مسجد دیکھو ہے اب انشاءاللہ ہم کریں جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ پوریسٹ پیسے چڑھے ہوئے ہیں انہوں نے باؤنڈریز لگا کے اس کو بھی بلوگ کر دیا ہے لاسٹ ٹائم جب ہم آئے تھے تو یہ اوپن تھی اب اس کو بند کر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کھوٹ سا کلوز جا کے اس مسجد کا دکھاتی ہوں ایمون ایرابک میں لکھا ہوا ہے اس سے لیے جو انا پڑھنا مشکل ہے لیکن یہ پوری اس کی مسجد کی ڈیٹیل جو انا انہوں نے اس کے بار ملکی ہوئی ہے کیسے واقع ہوا تھا کیسے انہوں نے اپا کیدھر آئے تھے اور کیسے یہ مسجد ایک تاریخی مسجد بن گئی ہے یہ دیکھیں یہ ٹوریسٹ آئے ہوئے ہیں یہ اوپر سے جم کر کے اندر جا رہے ہیں اور جا کے انہوں آفل پڑھ رہے ہیں زیارت کر رہے ہیں کیونکہ لاسٹ ٹیم جب ہم نومنبر میں آئے تھے نا لاسٹ یئر تب یہ مسجد کھولی ہوئی تھی اوپن تھی ہم آرام سے یہاں سے جا کے ہم لوگوں نے اندر زیارت کی تھی اور پانی کی بوٹلز تھی یہ ہم لوگوں نے وہ بوٹلز لے کے آرام سے جا کے ہم لوگوں نے وضوح کیا تھا نوافل ادا کیے تھے کیونکہ یہاں پہ بہت خاص مقام ہے ایک ایسا پتھر ہے جس کے اوپر آج بھی نبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون موجود ہے ہاں جب زخمی ہو کے آئے تھے اور آپ نے آرام کیا تھا وہ یہ جگہ تھی جب نبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبلیغ کرنے کے لیے تائف میں آئے تھے تو وہ تائف کے اہل تائف تھے انہوں نے آپ کو اچھا پونس نہیں دیا تھا اور تان کرنے کے لیے زید دینے کے لیے سرکار کو آپ کے بیچے عباش گنڈوں کو لگا دیا تھا جنہوں نے آپ پہ پتھراؤ کیا تھا اور نبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ لہو لہان ہو گئے تھے یہاں تک کہ آپ کے دوتے بھی جو تھے وہ خون پہ تر ہو گئے تھے تو پھر آپ جب بہت زیادہ تھے رہا تو آپ نے یہاں پہ آکے اٹیک لگائی تھی ایک پتھر کے ساتھ یہ دیکھیں یہ جو پتھر آپ کو اوپر ہوا میں نظر آ رہا یہ وہ پتھر تھا جب نبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کرنے کے لیے بیٹھے تھے تو اہلے طائف میں سے کچھ کفار نے آپ کے اوپر وہ پتھر بھینگنے کی کوشش کی تو آپ نے ہاتھ کی انشارے سے روک دیا اور آپ نے کہا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے آ رہا تو آ جا لیکن اگر انسانی شرد کی وجہ سے آ رہا تو رک جا تو پتھر ادھری ہوا میں روک گیا تھا یہ دیکھیں یہ جو پتھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ نبیباق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون لگا ہوا ہے یہ وہ خون کا نشان ہے جہاں پر اوپاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے تو آپ کا خون اس پہ لگ گیا تھا اب میں آپ کو اپنی پرانی ویڈیو دکھاتی ہوں کیونکہ ابھی تو یہ اندر سے بند آ لیکن جب لاسلیم ہم آئے تھے تو یہ اوپن تھی اس لئے میں آپ کو پوری ویڈیو اندر سے ڈیٹیل سے مسجد کی دکھاتی ہوں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت مسجد بنی ہے اور یہ دو اس کے محر محراب ہے ایک محراب یہ آپ باہر دیکھ سکتے ہیں اور ایک محراب جو ہے وہ اندر ہے مسجد کے کیونکہ یہ تائف جو ہے بہت تھنڈا علاقہ پہاڑی علاقہ سردی بہت ہوتی ہے تو اس لئے گھرمیوں میں اندر نماز ادا کرتے ہیں اور سردیوں میں نماز باہر ادا کرتے ہیں اس لئے دو محراب ہے یہ دیکھیں یہ خون آپ کو پتھر پر نظر آرہا ہے یہاں پہ نبی پاک تیک لگا کے بیٹھے تھے اور دو جگہ میں نا ہوا میں پتھر جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے کیون پتھر تو اوپر سے کافٹروں نے پتھر پھینکے تھے تو نبی پاک نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ گئے وہ کم سے آرہا تو آ جا اگر انسانی شر سے آرہا تو ادھر ہی رک جا تو پتھر ادھر ہوا میں رک گئے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اندر پتھر کی پرانے زمانے کی مسجد بنی ہوئی ہے کافی عرصہ پرانے آج بھی لوگ یہاں پہ جاتے ہیں ٹورسٹ نوافل وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن پتہ نہیں گورنمنٹ نے اس کو کیوں بند کر دی ہے کیا مسئلہ ہے اس میں اندھیرہ بہت زیادہ تھا تو ہم لوگ اپنے موبائل کی روشنی جو انا آن کر کے ہم لوگوں نے یہاں پہ جو انا زیارت وغیرہ کی تھی بہت زیادہ اندھیرہ تھا کیونکہ زیادہ کوئی سورٹ نہیں تھا منٹیلیشن کا یہ چھوٹی سی کھڑکی تھی جس سے روشنی وغیرہ آ رہی تھی اس کے علاوہ ہم لوگوں نے پانی وغیرہ کبھی نہیں تھا ہم نے خود ہی پانی کی بوٹلز لے کے وضوع وغیرہ کیا اور پھر اس کے بعد نوافل ادا کیے پہلے یہ مسجد موجود نہیں تھی پہلے یہ ایک کھلا ہی ایریا تھا ایک پتھر سا تھا تو پھر جب یہ واقعہ ہوا ہے تائپ میں تو اس کے بعد نوافل صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہاں پہ آنے کی وجہ سے یہ جو جگہ ہے نا یہ بہت زیادہ معتبر ہوگی تو انہوں نے یہاں پہ ایک مسجد بنا دی تاکہ یادگار ہے اس کے بالکل سامنے ہی جب مسجد کوس ہم نکلتے ہیں نا اس کے بالکل اپوزٹ مسجد علیہ ہے تو وہ بالکل آمنے سامنے اب انشاءاللہ ہم آگے جائیں گے اور آگے کی بھی زیارت کریں گے آپ ساتھ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی خوبصورت اور پیاری سی مسجد بنی ہوئی ہے چھوٹی سی ہے یہ سیبل ہے یہاں پہ جھائیں نماز ہے قرآن فاق ہے تمام مطلب انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جو ایک مسجد میں ہونی چاہیے وہ انہوں نے رکھی ہوئی ہے تاکہ جو لوگ آتے ہیں وہ آرام سے آکے نوافل ادا کریں نماز پڑھیں یہاں پہ بجلی کا یہ بٹن وغیرہ لگائے تو ہوئے ہیں لیکن یہ چلتے نہیں ہیں ہم نے بڑی ٹرائی کی کہ کہ کہیں سے لائٹ کا کچھ ہو جائے لیکن کوئی سین نہیں بنا ہم لوگوں میں سے کئی لوگوں کو پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کر کے ہم لوگوں نے نماز پڑھی تھی کیونکہ پانی کہیں بھی اور یہاں پہ لوگوں کے عقائد بہت مختلف ہیں عجیب سے عقائد ہے وہ کہہ رہا تھا کہ اب تیمم کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے اس کے علاوہ یہاں پہ لائٹ وغیرہ کبھی کوئی سسٹم نہیں تھا تو وہ مسجد والوں کو اس چیز کا کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک مسجد ہے اس کا نظام بلکل ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ان کو اس چیز کا کوئی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگوں نے بات کی ہے ان سے بولا ہے لیکن کوئی انہوں نے سسٹم نہیں رکھا ہوا بس انہیں یہ کہ ہم نے نماز پڑھ نہیں ہے بات کا تم بٹنز بغیرہ لگائے ہوئے ہیں لیکن کوئی حساب کتاب نہیں آپ دیکھیں اتنا اچھا اوپر چھت پہ کام ہوا ہے لائٹس لگی ہوئی ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے جب لائٹس نے چلنا ہی نہیں ہے تو ان کو ڈیکوریشن کے طور پر انہوں نے لگا دیا ہوا ہے پھر اس کے بعد کوئی ٹوریسٹ آئے تھے وہ پانی کے بڑے بڑے جو ہے نا پیکس لے کے آئے تھے وہ پھر یہاں پہ انہوں نے تقسیم کیا تھا لیکن یہاں پہ کوئی پراپر نظام نہیں ہے کوئی پراپر انہوں نے یہاں پہ فسیلٹیز نہیں دی ہوئی چلے جی انشاءاللہ اللہ اب ہم نیک زیارت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں وہ زیارت آپ سے شیئر کروں گی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ